اسلام علیکم چلڈرن کیسے ہیں آپ آئیے آج کچھ میت کا مزہ ایک کا کرتے ہیں کچھ کام اور کیا کرنا ہے بس یہ پکچر دیکھنی ہے دیکھیں کتے مزہ کی پکچر ہے اچھا جی کیا نظر آرہا ہے آپ کو اس میں اس میں یہ ایک لڑکا یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کا نام ہے احمد احمد اور وہ دیکھیں ان کے ساتھ کون ہے کینگرو ہے میرا تو خیال ہے کینگرو ہے اور وہ دیکھیں ان کے ساتھ کون سا انیمل ہے آگے وہ ہے بیر بیر اور وہ دیکھیں چھوڑا سا انیمل جو ٹیبل کی اوپر کھڑا ہے یہ کون ہے یہ ہن ہے شاید مرغہ ہے یا مرغی ہے اور ادھر کون ہے جو آپ زو میں بھی دیکھتے ہیں جس کے پر وائٹ اور بلیک لائنے پڑی ہوتی ہیں یہ ہے زیبرا 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 کیسے بولتا ہے گوڑے کی طرح ہاں نا اور وہ چھوٹا سا ادھر کون ہے یہ انیمل تو آپ کا فیورٹ ہے نا یہ ہے منکی منکی بندر یعنی اچھا جی تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ سارا رینج کر رہے ہیں یہ لگتا ہے سوفا زرینج کر رہے ہیں سوفا یہ دیکھیں ایک سوفے کے اوپر تو احمد بیٹھا ہے ہاں نا اور ایک سوفا یہ دیکھیں زیبرا کھینچ کے لہا رہا ہے ادھر لگا رہا ہے اور ایک بڑا والا سوفا بھی ہے ہاں نا اس کو بھالو یعنی بیر ایسے پوش کر کے ارینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بیچ میں ایک ٹیبل پڑی ہوئی ہے ٹیبل پڑی ہوئی ہے ہاں نا اور ٹیبل کے اوپر ہن یعنی مرغی ایک واز کو رکھ رہی ہے ارینج کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو سوفاز ہیں ٹو سمال سوفاز ہیں ایک یہ بڑا سوفا ہے بیچ میں ٹیبل ہے اس سب کو ملا کے کیا کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں سوفا سیٹ سیٹ سوفا سیٹ مطلب ایک کمپلیٹ پورا سوفا کا سیٹ اگر ایک سوفا ہوگا تو ہم سوفا کہیں گے اور سب کو ملا کے جب وہ جمع ہو جاتے ہیں نا اکٹھے ہو جاتے ہیں بہت سارے سوفاز تو ہم اس کو سوفا سیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سوفا سیٹ آپ کے گھر میں بھی سوفا سیٹ ہے اچھا آپ کے گھر میں جو سوفا سیٹ ہے اس میں کتنے سوفاز ہیں کیا اس میں سائٹ ٹیبلز بھی ہیں کیا آپ کے سوفا سیٹ کے بیچ میں بھی کوئی ٹیبل پڑی ہوئی ہے جائیے ذرا دیکھئے اور ان کے اوپر کیسا ڈیزائن بنا ہوا ہے اور سوفا سیٹ کی ڈرائنگ جو آپ کے گھر میں سوفا ہے یا کوئی بھی سوفا جو آپ نے دیکھا ہے ایک پورے سوفا سیٹ کی ڈرائنگ آپ اپنے کاپی میں کریں ٹھیک ہے سوفا سیٹ اللہ حافظ